آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے ڈون اور فیصل آباد کے مشہور بدماش وقاس عرف بگی گجر کے بارے میں بتاؤں گا جو فیصل آباد کا رہائشی تھا اور یہ سن نوے سے اٹھانوے تک فیصل آباد کا ایک مشہور بدماش تھا یہ فیصل آباد کی تاریخ کا ایک اجرتی قاتل بھی کہلایا جاتا تھا اس نے چالیس کے قریب مختلف قسم کے لوگوں کو پار لگایا جبکہ اس نے فیصل آباد کے مشہور ڈون اور ایمین نے علیہ آس جت بندیشا عرف علیہ آس چونٹیا کو بھی وڑائچ گروپ کے کہنے پر اگوا کیا تھا لیکن پولیس نے بگی گجر سے علیہ آس جت بندیشا کو چند گھنٹوں کے اندر بازیات کروا لیا تھا اس کے بعد بھی بگی گجر نے علیہ آس جت چونٹیا کے ڈیرے پر راکی لانچر سے حملہ کیا تھا جس میں علیہ آس جت کے مزید دو لوگ مارے گئے تھے اس کے علاوہ اس نے اس وقت نواز شریف کے پروٹوکول پر بھی فیصل آباد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فائرنگ کی تھی جس کی وجہ سے نواز شریف نے فیصل آباد کا اپنا جلسہ منسوک کر دیا تھا بگی گجر نے دو ڈی ایس پیز کو بھی فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں ڈی ایس پیز نے بگی گجر کے مخالف گروپ سے پیسے لے کر بگی گجر کی خلاف کچھ جھوٹے مقدمات درش کیے تھے دوستو یہ تمام تفصیلات فیصل آباد کے ایک سابق یونین کونسا ناظم سے لی گئی ہے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بگی گجر نے پہلا قتل سترہ سال کی عمر میں اس وقت کیا جب اس کے بہنوئی نے اس کی بہن کو قتل کیا بگی گجر نے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے اپنے بہنوئی کو قتل کیا اور اس کے علاوہ تین لوگوں کو شدید زخمی بھی کیا اس وقوع کے بعد بگی گجر علاقے سے تین سال تک فرار رہا اسی مفروری کے عرصے کے دوران اس کے بہنوئی کے بھائیوں اور کزنوں نے بگی گجر کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن بگی گجر کسی کے ہاتھ نہ آیا بگی گجر کے بہنوئی کے بھائی اور کزن ایک قبضہ گروپ کا حیثہ تھے جنہیں کچھ سیاسی لوگوں کی پشت پناہی بھی حاصل تھی اسی قبضہ گروپ کے لوگوں نے بگی گجر کے تین بھائیوں کو ان کے گھر میں گھوس کر قتل کیا کہا جاتا ہے اس وقوہ کے وقت بگی گجر کراچی میں فرار تھا اور اسے پناہ کراچی کے مشہور ڈھون لاکہ خان نے دی تھی جو پیسے لے کر لوگوں کو مروائیہ کرتا تھا بہت کم عرصے میں بگی گجر اس گروپ کا خاص حصہ بن گیا تھا اور اس نے بھی پیسے لے کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تھا بگی گجر نے صرف گیارہ دن کے اندر ستارہ لوگوں کو پار لگایا تھا جبکہ اسی عرصہ کے دوران اس نے پنجاب میں اپنے دوستوں اور کزنوں پر مشتمل ایک گروپ بھی تشکیل دیا چار سال یہ کراچی میں رہا اور بعد میں واپس فیصل آباد آیا اس نے فیصل آباد آنے کے بعد اپنے تین بھائیوں کا بدلہ مخالف گروپ کے بیس لوگوں کو مار کر لیا تھا یہ بیس لوگ اس نے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر مارے تھے جبکہ کچھ لوگوں کو اس نے کچھ اشتیاریوں کو پیسے دے کر پار لگوایا بگی گجر کو فیصل آباد کے علاوہ مافیا کے دنیا کا مشہور ڈون بھی مانا جاتا تھا پولیس نے بگی گجر اور اس کے گروپ کے لوگوں پر مقدمات بھی درش کیے تھے لیکن فیصل آباد کے وڑائچ گروپ نے بگی گجر اور اس کے گروپ کے لوگوں پر بنے مقدمات ختم کروائے جبکہ کچھ مقدمات میں ان کی زمانت کروائی اسی عرصہ کے بعد وڑائچ گروپ کی دشمنی علیہ جٹ مندیشہ گروپ کے ساتھ عروج پر چر رہی تھی اور علیہ جٹ گروپ نے وڑائچ گروپ کے پانچ لوگوں کو فیصل آباد گھنٹگر کے مقام پر قتل کیا تھا بگی گجر نے وڑائچ گروپ کے کہنے پر علیہ جٹ مندیشہ کے چھے لوگوں کو مار کر وڑائچ گروپ کے پانچ لوگوں کا بدلہ لیا اس وقوع کے کچھ عرصہ بعد ہی بگی گجر نے دوبارہ علیہ جٹ مندیشہ کے گھر پر راکی لانچروں سے حملہ کیا اس حملے میں مزید علیہ جٹ مندیشہ کا تین پرسنل گارڈ مارے گئے تھے جبکہ علیہ جٹ چونٹیا کا گھر مکمل تباہ ہو گیا تھا اور بگی گجر اور اس کے لوگ علیہ جٹ کو زخمی حالت میں اغوا کر کے فرار ہو گئے تھے اس وقوع کے بارے میں فیصل آباد کے پرانے بزرگ اور لوگ اچھی طرح جانتے ہیں علیہ جٹ گروپ اور وڑائچ گروپ سیاسی گروپ بھی تھے اسی وجہ سے پولیس ان کے خلاف مقدمات تو درچ کرتی تھی لیکن کوئی کاروائی عمل میں نہ لاتی تھی علیہ جٹ مندیشہ کو بگی گجر سے بازیاب پولیس نے چند گھنٹوں میں کروا لیا تھا وڑائچ گروپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب علیہ جٹ مندیشہ گروپ بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ ضرور کروائے گا وڑائچ گروپ کے کچھ اہم لوگ جن میں وڑائچ گروپ کا سربراہ بھی شامل تھا وہ بگی گجر کو بغیر بتائیں دوسرے ملک فرار ہو گئے تھے اس بات کا علم بگی گجر کو تب ہوا جب پولیس نے بگی گجر اور اس کے گروپ کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی تھی اصل میں تو یہ بگی گجر کے ساتھ ایک دھوکہ تھا اور وڑائچ گروپ نے بگی گجر کو استعمال کر کے سائٹ پر لگا دیا تھا جب پولیس نے بگی گجر کے خلاف کاروائیاں تیز کی اور اس کے خلاف اپریشن ہونے لگے تو بگی گجر اور اس کے لوگ مختلف علاقوں اور شہروں میں فرار ہو گئے تھے لیا کے مقام پر ایک پولیس مقابلے میں پولیس نے بگی گجر کے نو لوگوں کو پار رگایا اس وقوعہ کے وقت بگی گجر جہلم کے علاقے میں موجود تھا پولیس کے مطابق بگی گجر لیا میں موجود تھا لیکن خوش قسمتی سے اس وقت بگی گجر وہاں موجود نہیں تھا کچھ عرصہ تک بگی گجر اور اس کے ساتھ لوگ ایسے ہی مفرور رہے اور انہوں نے مفروری کے دوران چوریاں ڈکیٹیاں کی جس کی وجہ ان کے پاس پیسے کا نہ ہونا تھا ایک ڈکیٹی کی اطلاع جب پولیس کو ملی تو پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے اپنی نفری وہاں بھیجی اور ڈکیٹی والے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا پولیس کو شک تھا کہ اس ڈکیٹی میں بگی گجر اور اس کے لوگ ہی شامل ہیں جب پولیس نے گھر کو گھیر کر ان کو گرفتاری دینے کے لیے اعلان کیا تو انہوں نے پولیس کو گرفتاری نہ دی بلکہ پولیس پر فائرنگ کر دی بگی گجر کے تمام لوگ اس پولیس فائرنگ میں مارے گئی تھے لیکن بگی گجر زخمی حالت میں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا کہا جاتا ہے جب بگی گجر موٹر ویر پر ایک گاڑی میں تیز افتاری کے ساتھ جا رہا تھا تو اس کا حادثہ ایک ٹرک کے ساتھ ہوا اور یہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا اس طرح بگی گجر کی زندگی کا باب بند ہوا لیکن بعد میں بھی وڑائچ گروپ اور علیہ آس جٹ بندیشہ گروپ کی دشمنی چلتی رہی جو کئی سالوں بعد جا کر صلاح پر ختم ہوئی پلیس میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا میں بہت محنت کر کے ڈیٹائی کٹھا کر کے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے اگر ہم کسی کے ذاتھ ظلم ہو زیادی جبر یا نائنصافی کریں گے تو وہ تنگ آ کر برائی کا رستہ ہی اختیار کرے گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے ذاتھ ظلم ہو زیادی جبر یا نائنصافی نہ کریں بہری آپ تمام لوگوں کے ماں باپ سے درخواست ہے وہ اپنے بچوں کے پرورش پر خاص وجہ دیں اور ان پر نظر رکھیں تاکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو سکے ان کے بچے کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہیں پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر می چینل